بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں بھائی میں اچھا کہ آپ نے تھمجل میں پڑھ لیا ہے میں نے ریال ریٹ میں بڑا اضافہ متوقع ٹھیک ہے اس کے مطلب جو خبر مجھے میں نے آج دیکھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسری بات یہ ایک اس ویڈیو کے تقریباً دو تین کا انڈے کے بعد ہمیں ایک ویڈیو لگاتا ہوں ہر جمعہ رات کو ہم وہ ویڈیو لگاتے ہیں جس میں تھوڑی تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمیں ریال پاکستان بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے یا ممکن کب تک بھیجنے چاہیے کیسا نوکہ بھائی ابھی نہ بھیجیں بعد میں نقصان ہو جائے یا ابھی بھیجیں اور اگر نہ بھیجیں اور روک لیں تو بعد میں اچھا کہا سا فائدہ ہو جائے وہ ویڈیو اس ویڈیو کو دو تین گھنٹے کے بعد ہر جمعہ رات والے دن ہی ہم لگاتے ہیں پٹیسی بھائیوں کو چھوٹی ہوتی ہے جمعہ رات والے دن یعنی کہ جمعہ کو چھوٹی ہوتی ہے اور ابھی سے ہماری چھوٹی جو ہے نا وہ کل والی جو سٹارٹ ہو جاتی ہے تو رات جمعہ رات والے دن یارہ بارہ ایک بچ جاتا ہے بندہ گپش پہ لگاتا ہے ہمارے بھائی ایسے ہی محول چلتا رہتا ہے فیملی کے ساتھ بھی بھائی تھوڑی گپشپ لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو کال کے اوپر برحال اگر ہم ڈالر کی بات کریں تو ڈالر بھائی آج بھی دس بارہ پیسے سستا ہوا مارکیٹ میں اور سٹیٹ بینک میں یعنی کہ اور اگر ریال کی بات کریں تو بھائی جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ پاکستان میں ریال کا آج کو دیکھنے کو ملے نا وہ اس میں دس پیسے کا اضافہ ہوا لیکن میں اس کو اضافہ نہیں بولتا ہے پانچ دس پیسے کا اضافہ یہ کم لیکن کیسے میں نے تھامنل میں کیوں لکھا کہ یعنی کہ ریال ریٹ میں بڑا اضافہ متوقع آپ کو بتاتا ہوں میں ستہ سوری چوہتر روپے چاریس پیسے سے لے کر چوہتر پیس ستر پیسے کے رون میں پاکستان میں ریٹ ہے اگر ہم سٹیٹ بینک کی بات کریں سوری ایکسٹینج ریٹ کی بات کریں تو وہ بھائی آج کا چوہتر روپے ستا سٹھ پیسے رہا یہ انڈیا بائیس پیس سولہ پیسے بنگلہ دیجی ٹکا انہتیس ٹکے بائیس پیسے آج کا جی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں بھائی کل کی یہ نیوز تھی میں نے صبح دیکھی ہے کہ آئی میں ایک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری ڈیل چل رہی تھی اگلی نیکسٹ کسٹ کے لیے اس کو ہم الیکشن کے بعد لے کر جا سکتے ہیں یعنی کہ اس سے صاف ظاہر یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر پاکستان کو آئی میں ایک کی طرف سے پیسہ نہ ملا تو بھائی کنفرم ہے کہ ڈالر اور ریال میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا آنے والے دس پندرہ دنی بیس دن کے پاکستان میں تقریبا میرا خیال ہے کہ آٹھ فروری کو یا نو فروری کو الیکشن ہیں تو مجھے کنفرم نہیں آٹھ کو ہیں یا میرا خیال ہے آٹھ کو ہی ہیں تو برحال آپ خودی اندازہ کر لیں کہ آنے والے پندرہ بھی اس دن میں پھر اس میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگر ایسی نیوز واقعہ ہی سچ ہو گئی یہ تو تو برحال نیکسٹ ویڈیو میں اس کے مطلب دیٹیل سے بات کر لیں گے جو کہ یہ دو دن گھرنے کے بعد میں شیئر کروں گا مختلف بینکوں کے حساب سے بھئی اگر بات کریں تو ان میں تحوید راجی راجی بینک کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر پہ ہو چکا ہے جی آج کا راجی کا پورا چوہتر روپے ریٹ، 10-17 اور 23 سلسل کے ساتھ اگر ویسٹر ان یونیون کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 4 پیسے جی 10-17 اور 23 سلسل ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ منی گرم سے بھائی سن کرنا چاہا رکھتے ہیں تو منی گرم کا آج کا ریٹ ہے 74 روپے 7 پیسے 10-17 اور 23 آج کی ان کا آج کا ریٹ 74 روپے Sean 54 پر ان کی بھی فیس ہوتی ہے جی اور 10-17 and 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ سٹی سی پے سے بھیجنا چاہا رکھے ہیں تو سٹی سی پے کا بھائی آج کا ریڈ 74 روپے پانچ پیسے رہا 10-17 اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر فوری بینک بینک جزیرہ کے ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ 74 روپے آٹھ پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر ہم بات کرلیں بھائی انجاز بینک کی تو انجاز بینک کا بھائی آج کا ریڈ ہے 73 روپے 96 پیسے 10-17 اور 23 لیل فیس کے ساتھ اور اگر بات کر لیں کوئک پے کی بھائی تو کوئک پے کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 74 روپے 30 پیسے رکھا 10-17 اور 23 لیل ان کے بھی فیس ہوتی ہے اور اگر آپ بھائی فرنڈی کے تو بیجھنا چاہ رکھیں تو فرنڈی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 74 روپے 10 پیسے فرنڈی والے ریٹ اچھا دے رکھیں اور ان کی بھی 10-17 اور 23 لیل فیس ہوتی ہے